چلیں بھئی الحمدللہ نحمدہو و نصلی علا رسولیہ الكریم پہلے تو یہ کسی نے مجھے گفت دیئے سمجھ رہے ہیں یہ میں کیوں زیارت کے لیے لائے ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ تلوار گفت دیئے اس کی دھاریاں نہیں ہیں کہیں جو ہے نا وہ ایجنسی کے لوگ لائسنس مانگنے نہ آ جائے نا کہ اس کا لائسنس دیکھو جی ہا نا اس تلوار کو لائسنس کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ نہیں ڈنڈے کا لائسنس نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا یہ کسی نے مجھے گفت دی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میڈیا کے اثرات دیکھو لوگ ارتغل ڈراما دیکھ رہے ہیں نا پہلے لوگ خوشبو حدیعہ کرتے تھے صحیح ہے نا اب کیا عدیہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے لیکن مجھے یہ تلوار پسند بہت آئی ہے بڑی زبردست خوبصورت ہے اور اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے گفت دیا تو بتانا مقصد ہے میڈیا کا اثر میڈیا میں ڈراموں میں فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا اور ہو رہا ہے میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر جہاد کا ایک جذبہ ملک کے لیے قوم کے لیے قربانی کا جذبہ تو میں اس لیے یہ جو ارتغل ڈراما ہے نا میں پھر بتا دوں میں اس کے جائز ہونے کا فتوہ میں نے دیا ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فتوہ دیئے بغیرہ آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں انڈین موویز الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو ایک آدمی سے ہیروین چھوڑوانا چاہتے ہو تو سگرٹ پہ لے آؤ نا اس کو اگر وہ سگرٹ پی کے ہیروین چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا لیکن آپ اس کو ہیروین چھوڑوا کہ بلکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو اور بلکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیرخواہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ امت صحیح نہج پہ چلے تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈراما بناوں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا اتنا انویسمنٹ ہوگی اس پہ اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈراما نہیں دیکھا ہے یہ پہلے بتا دوں میں ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے ذرا دنیا میں چلو پھر دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتوہ دیں کہ یہ دیکھنا بلکل حرام کبیرہ گناہ اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے ڈراموں سے کہاں ڈراموں سے بے دینی آئیے کیا خیال ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی ڈاکٹر زاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے میں نظر آ رہے ہیں باقی ڈاکٹر زاکر نائک کی سپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے اس کا تو کئی ریکارڈ ہے ہی نہیں نہیں آرہی سمجھ میں تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا اچھی چیز کو پروموٹ کروگے تو کیا پھیلے گا خیر پھیلے گی بری کو پروموٹ کروگے تو کیا پھیلے گی شر پھیلے گا آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دیوی ہیں نا ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتوہ دیں یہ حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان پھر انہیں ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی آزم نے گنجائش کا فتوہ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتوہ دے دیتے ہیں بلکل حرام ہیں تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے اس کا جواب سنیں سعودی عرب کے وہ مفتی آزم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتوہ دے دیتے ہیں تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے شادی تو ہونی ہے ہونی ہے نا تو ٹیلی ویجن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں ہمارے ہیں جامعہ تو رشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے بولو بھائی حرج لگے رہتے ہیں یوں ٹھیک 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 جو ہے نا جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں لہذا موبائل فون سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے پابندی سب بیٹھے اجلاس ہوا بڑی بحث کسی نے موبائل کے حق میں بات کی کسی نے موبائل کے خلاف بات کی تو ہمارے جو شیخ ہیں نا جن سے میں بیعت ہوں اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے تقوی بھی اور فراست بھی آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان ٹھیک ہے نا وہ پھر ان کے تو پھر کوئی ناوصول اور ذابطہ وہ تو پھر ہر چیزی کیا ہو گئی سب صحیح ہے اور ایک ہوتا ہے پرہزگار ہو انسان اللہ کا خوف بھی ہو اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے صرف نقصان نہیں دیکھا جائے اس کے فائدے بھی یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا وائٹ کرنے میں نقصان زیادہ ہے بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھرپی ہوگی او بھائی کیمو تھرپی کے تو بڑے نقصان ہیں ہیں کے نہیں ہیں اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھرپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سرگبال کیا ہو گیا گنجے ہڑیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہے کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بچارہ مریض تھا کیمو تھرپی سے کو فلاں کے سر گنجا ہو گیا فلاں کو کیا ہو گیا ایسے دورے پڑھتے تھے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھرپی کے خلاف فتوہ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھرپی کیا ہے حرام ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھرپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا ڈاکٹر جو کیمو تھرپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھرپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہے وہ وہ ڈاکٹر کو بتایا کہ تھوڑے دن میں ویسے ہی چیخے گئی ہیں اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے پچاس فیصد چانس ہے نہیں کروائی تو سو فیصد چانس ہے مرنے کا تو موبائل پر کیا ہوگیا بھائی موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے تو ہمارے شیخ ہیں نا بہت اللہ نے فراست دی ان کو انہوں نے سب کے تجزیہ سنا سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی موافقت میں دلائل وہ بھی سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے انسان اقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی کچھ کچھ اقل سیکھتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں مانیں گے نہیں طلبہ اس کو ایک طالب علم کہ اببہ پشاور میں ہے اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی اببہ کو اٹیک ہوا ہے اللہ نہ کرے ایک مثال ہے وہ فوراں کہی سے کوشش کرے گا میں کیا کروں وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال بے پابندی ہے لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں بخدمت جناب والد محترم امی نور چشمی وہ جو اردو میں ہوتے تھے نا شادی کارٹ پڑے ہیں یار مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارٹ میں لکھا تھا نور چشمی دخترے تو بخدمت جناب والد محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دل جمعی سے پڑھائی میں دل لگا سکا آپ کے جواب کا منتظر وسیم کا باڑیہ سوچھ بھی لکھ دو نیچے اب وہ خط جا رہا ہے کہاں تو موبائل پر کیا ہے پابندی ہے اب وہ خط جا رہا ہے جناب پہلے جائے گا پوسٹ آفیس ہی بند ہوگا پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا پوسٹ آفیس وہ تو جب کھلنے جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے اب تو لوگ ویسی موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ ویسی بند ہے پھر وہ ڈاہ خانے میں گیا اور اس وقت تک جو اس کے طبیعت جو پریشان رہے گی نا وہ نہیں مانے گا یہ پابندی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمیم سے اجازت لی جائے مدرسے کے نازم سے اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں تو محتمیم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یہ ڈراما کر رہا ہے جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں میری دادی کا انتقال ہوگی اس لیے نہیں آیا فون کرو تو دادی فون ریسیف کر رہی ہوتی ہیں تو محتمیم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے پھر ایک نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا تو ناممکن ہے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس سے کیا ہوگا اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا سمجھ میں آرہی یہ بات اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی کہیں گے قانون پہ چلے چل کے تو سروائف کرنا ممکن ہے ہی نہیں لہذا ایک نہیں ہاں پانچھے صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں پانچھے صوفی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بڑھا جائے آپ ان پانچھے صوفیوں کو دیکھ کے کہیں یار انہوں نے قانون فالو گیا پانچھے ہی ہیں بس وہ باقی نہیں وہ چھپا کے رکھیں گے وہ ممبائل تو بہتر نہیں ہے بھائی ممبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دیجئے جائے اور ایک ایک محدود پابندی لگا دی بھائی اثر سے مغرب تک ممبائل استعمال کرنے کی اجازت یا بہت زیادہ پابندی لگا نہیں بھائی انڈروائیڈ ممبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کہا جا سکتا ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی بلکل پابندی لگا دو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ مبائل پہ پابندی لگا دی میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس مبائل نہیں ہونا چاہے اس کے بڑے فسادات ہیں لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے صحیح اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی ان کی شادی ہو گئی شادی کے بعد سال ڈیڑھ سال ہو گئی کبھی فون نہیں آیا پھر ایک دن فون آیا انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی میں نے کہا جی انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے پابندی ہے تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے تو آج میں نے اپنے ہزبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شہر سے سفارش کر دیں کہ بھئی مجھے موبائل رکھنے دیں میں نے کہا نہیں میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے اچھی ہسی خوش ہی نہیں گزر رہی ہے اپنا نماز روزہ تلاوت تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھو میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے مسائل کا پوچھنا اتنا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی یہ ممکن کیا ہو گیا صحیح کہہ رہا ہوں نا ایسے کالز آتی ہیں خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کے استعمال لکھنے پر پابندی لگائی بھی ہے لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے ان کو نہیں ہو رہا تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے نقصانات سے بچا جائے سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا وہ ہے کہ جاؤ پرانے زمانے کے پاڑوں پتروں کے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے لوگ مجھے کہتے ہیں میں چاروں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لئے پابندی لگا دوں بھائی اگر آپ تھانے دار ہو ایس اچھو سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی اور سب کے پاس موبائل ہوگا آپ کی بہنوں کے پاس بھی آپ کی بھابیوں کے پاس بھی جوائنٹ فیملی ہے سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی تو اتھ کو تو ویسے ہی موبائل دے دو تو قانون بناتے ہوئے قانون لاغو کرتے ہوئے گراؤن ریالٹی کو سامنے رکھ کر فرضی قصے کہانیہ نہیں اس لیے دین قصے پوچھا جاتا ہے فقہا سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرہ پڑا سب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے کمبھت کھا لیا تو کیا ہو گیا ہے ہزاروں لاکھوں سب ضائع ہو رہے تھے تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے اجازت لے گنے جانا اس کا علامہ تو تو وہمی صوفی ہے دین کو کیا کر رہا ہے مشکل بنا رہا ہے بدنام کر رہا ہے جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں ایک آت سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا اب لاکھوں سیب ہے ایک گرگے بکری نے کھا لیا یہ کسی انسان نے کھا لیا تو کیا ہو گیا ہے اس میں کون سا قیامت آگئی فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں گنجائشے دے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے جو سیب سے بڑا ہوتا ہے پھر بلاخر تربوس پہ آئیں گے ایک دن بغیر پرمیشن کے تربوس چوری کر کے کھائیں گے پھر مسجد سے چپل چڑائیں گے پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے تو یہ دلیل صحیح ہوگی اوہ بھائی ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پہلے ہی چور ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے اب موبائل استعمال کرنا انڈروائیڈ والا موبائل اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں کہ رکھنا جائز ہے لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ انڈروائیڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے اسی سے ہمارے معاشرے میں بہائی کو فروغ ملا ہے بھائی یا آپ نے خود سے یا آپ کا اپنا ہیڈے گئے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہے تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا ارتغل پہ بھی آ رہا ہوں میں وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا موبائل کے تو ہمارے یہ جو جامعے میں اجلاس ہوا تو انہوں بڑے جو حضرت تھے انہوں نے فیصلہ کی انہوں نے کہا بھائی پیکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے تو ایسا قانون بناو کیونکہ طلبہ کو وہ توڑیں گے لازمی تو مجھے وہ بقولہ یاد آیا میں نے کہا سو سنار کی اور ایک لوہار کی جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک منٹ کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس پر بحث ہونی چاہیے کہ عملی طور پر اس قانون کو نافذ کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے جب ممکن ہی نہیں ہے تو فائدے گئے اور نقصان ایک طرف گئے پیکٹیکلی یہ چیز پوسیبل ہی نہیں ہے وہ بھائی لوگ کریں گے وہ ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس سے بچنا تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی آزم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی نہ 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 میں نے یہ تفسرہ کیا اس پر میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیاء کو پروموٹ کر چکے ہوتے اس بائیکارٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعہ کا فائدہ کس نے اٹھایا بے دین لوگوں نے اٹھایا اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے یہ ارتگل ڈراما پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا پہلے تو لوگوں کو کیا بنا وہ ننگے ناچ دکھا دی اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مزد کے ممبر پر بیٹھ کے کہنا لیکن ہو تو یہی رائے نا پوری قوم کو حرام کاریوں پر لگا دیا تو چلو دیر آئے درست آئے لیکن اب بھی نہیں آنے دیرے تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا اس کی مثال سمجھیں جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھو جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا یا جدید ذریعے کو استعمال کرنا آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹیپلائے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناو پرانے طریقے سے کتنا ٹائم لگے گا آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا جس طرح سے پرانے طریقے سے اب آپ اس طرح سے مسجد بناو سب سے پہلے وہ لال اینٹے کی اینٹے لے کر آؤ پھر اٹھالیس ہزار مزدوروں کو لے کر آؤ آپ ٹھیک ہے نا پھر سیڑیاں لگاؤ پھر وہ تغاری سے اٹھا اٹھا کے وہ پھر سمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ تو میرا خال ہے آٹھ دس سال تو لگیں گے اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو جدید طریقہ استعمال کرو کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بیلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کی نہیں ہو جاتی تو اب مجھے بتاؤ جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا دونوں میں آگے کون نکلے گا کون زیادہ پیسہ کمائے گا مشین استعمال کرو پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا تو پرانے جتنے کاتب تھے نا جو بچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ اُلڑ دیا جائے گا تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا اتنی دیر میں وہ پوری سیچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی پوری اور وہ بیٹھ کے خطاتی میں لکھ رہے ہیں جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جوب ختم ہو رہی ہے تو وہ پورا دھرنا دیا تھا یہ بات ہوگی میرے خیال ہے نائنٹی نائن یعنی نائنٹی ایٹھ یا نائنٹی نائن کی بات ہوگی کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھئی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے بھئی علوی نستہ علیق طریقے سے لکھنا چاہتے اور جمیل نوری نستہ علیق طریقے سے لکھنا چاہتے وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے وہ ایک بٹن دمانے کی دیر ہے وہ خود ہی سیلیکٹ ہو جائے گا اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخہ دینے کی ضرورت نہیں تو وہ بڑا زبردست احتجاج کی ہے انہوں نے تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کی ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیری سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام دس ہزار میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے دو لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ اپنی یہ چاہتے ہیں کمانا تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں سمجھ رہے ہیں نا ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے ایک دفعہ دھرنہ دے کے رکھ لیا پھر مہینے بعد وہ بولے گا یار جب میرا کام دس ہزار میں ہو رہا ہے میں دو لاکھ اور ایک کام ایک بٹن کے کلک پر ہو رہا ہے پانچ منٹ میں ہو رہا ہے تو میں وہ تین گھنٹے میں وہ کام کیوں کروا ہوں ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تخریر کر رہے ہیں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بچارے بے روزگار ہیں ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے ٹھیک ہے نا بہت آگے نکل گیا ہے تو آپ کے کام کی سپیٹ بے انتہا بڑھ جاتی ہے تو ایسے موقع پہ جو یہ فتوہ دے گا کہ نئی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے بقاعدہ کلم سے چیزیں لکھوائی ہیں لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے اور وہ کبوتر کے کلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبوئے نکالے تو جیسے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے کلم کو سیاہی میں ڈبوڈبو کے لکھ دی ہیں تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے کلم سے انقلاب لا سکتے ہیں اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آگئے تو وہ بھی بخاری کی شراب اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پر بیٹھ کے کمپوز کریں گے سمجھ میں نہیں آرہی میرے خالبات اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کریں کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا اور مشینیں تھڑا تھک چھاپ چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے ہزاروں صفحے میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے ہمیں جامعے تو رشید نے کمپوزنگ سای تو اب اس میں اگر کوئی وہ ہی کہے گا کہ نہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتبِ وحی سے لکھوایا تھا قرآن تو انہوں نے تو ایسے بیٹھ کے لکھا تھا سنت طریقہ کتاب لکھنے کا بہرحال یہی ہے کہ پین ہاتھ میں لکھے لکھا جائے تو بھائی سنت طریقہ تو یہ ڈالر پین اور یہ یہ بال پین نہیں ہے سنت پھر کبوتر کی کبوتر کا پر ہے اور کاغذ نہیں ہے بلکہ چمڑے ہیں چمڑے بھی لکھا جاتا تھا قرآن حضرت عثمان کے دور میں تو بہت سارے چمڑے جمع کیے گئے تھے ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے وہ اس میں پورے مٹکے کے اندر قرآن تھا سورہ فاتحہ ایک چمڑے بھی لکھی ہوئی ہے فلان سورت ایک اس طرح سے جمع ہوا تھا تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر سعودی عرب کے مفتی اس وقت فتوہ دے دیتے تو ٹی وی نے تو پھیل بھی پھیلنا تھا کیونکہ یہ اپنی بات پہنچانے کا اتنا آسان اور اٹریکٹیو ذریعہ ہے کہ آپ دنیا سے اس کی بغاوت کروا نہیں سکتے یہ ممکن کوئی مانے گا نہیں اس کو چند لوگ ہوں گے باقی کوئی بھی نہیں بچے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتوے کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ جہاں بہیائی پھیلی سعودی عرب میں بہت سارے علماء بھی اپنی بات ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں تو اب تو یہ نہیں ہے کہ ایوائٹ کرنا ہے اب یہ مقابلہ کرنا ہے ایوائٹ کرنے کا دور چلا گیا اب مقابلہ کا دور ہے کہ ایک تو میدان میں اتر چکا ہے آپ کو یہ میدان میں میں نہیں آوں گا اس میدان میں تو بھئی وہ تو اگلا تو آ چکا ہے نا تو ایوائٹ کرنے کا اس کی ایک بہترین مثال حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب نے ایک دفعہ جامعہ کے کچھ علماء کا اجلاس تھا دار علم قرنگی میں ہم بھی گئیں کوئی ایک ہانچے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں ایک وبا آنے سے پہلے وبا کا علاج کچھ اور ہوتا ہے آنے کے بعد علاج بولو بھائی کچھ اور